کیا آج کل یوٹیو پر مشہور عالمی شہرت یافتہ مبلغہ ڈاٹر فرحت حاشمی صاحبہ کی عجیب و غریب ویڈیوز جو سیکس سے متعلق انمانات پر مشتمل ہیں خوب اپلوڈ ہو رہی ہیں کیا اسلام میں ایسے موضوعات کی اس طریقے سے بےہودہ قسم کے تھامنیل بنا کر تشہیر کرنا دین کی خدمت ہے پلیز رہنمائی فرما دیں شکریہ کوئی خدمت نہیں ہے سب سے پہلے میں کلیر کر دوں کہ ڈاکٹر فرحت حاشمی صاحبہ جو ہیں میں انہیں ون مین آرمی سمجھتا ہوں مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی کی دو زندہ کرامتیں قیامت تک کے لیے ہیں نمبر ون ڈاکٹر اسرار اور نمبر ٹو ڈاکٹر فرحت حاشمی کیونکہ ان کے جو والد تھے ڈاکٹر فرحت حاشمی کے وہ جماعت اسلامی کے سرگودہ کے امیر تھے یہ انہوں نے ان کی تربیت کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب تو ڈریٹ شاگیر تھے اور دونوں نے قرآن کے حوالے سے بہت خدمت کی ہے اور ڈاکٹر صاحب تو فوت ہو جو کہ رحمہ اللہ تعالی ڈاکٹر فرحت حاشمی زندہ ہیں اور میں یہ ان کی سٹوڈنٹس جو ہیں کیونکہ ان کی کی سٹوڈنٹس جو ہیں ہماری ویڈیوز کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ ہیں اس اعتبار سے تو میں یعنی ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اپنی ٹیچر کا جو یہ مزاگ بنوا رہی ہیں اس وقت اور جس قسم کی ان کی اگر وہ ویڈیوز ایک نیجی محفل میں تھیں اور وہ عجیب و غریب ٹاپک سے لیٹڈ تھیں وہ یہ نہیں تھی کہ اس کو آپ یوٹیوب کے اوپر چڑھا دیں میں یہ نہیں کہتا کہ سیکس کے اوپر ڈسکشن کرنا حرام ہے میں نے ایک لیکچر رکارڈ کر رہا ہے مسئلہ وان فیفٹی فائیو سیکس کے اوپر اس کے دو کلپ ہیں ٹوٹرل دو کلپ جو اپلوڈڈ ہیں یوٹیوب کے اوپر اور اس کے بعد میں نے چیپٹر کلوز کر دیا اور اس میں بھی یہ والی باتیں ہیں عجیب و غریب تھام نیل میں نے یہ ویڈیوز دیکھی نہیں ہے مجھے غصہ ہیتنا آیا لیکن تھام نیل کے اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے یہ تو مطلب کئی شادی شدہ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں نہیں آتی ہیں تو یہ جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر جو تھام نیلز جس قسم کے چڑھائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اس کے اندر جو کچھ ہے نا اللہ معافی ہے میں نے تو نہیں دیکھا لیکن اس کی جو اردو لکھی ہوئی ہے نا وہی مجبور کرتی ہے کہ یار اس کو ہاتھ نہ ڈالا جائے پھر مجھے تھا کہ شاید تھام نیل غلط ہو اندر بات ٹھیک ہو ہو کوئی محضب انداز میں ہوئی ہو یا ٹاپک اس طریقے سے نہ ہو لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے میں نے پھر ان سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا نیجی اندر تو بہت کچھ ہی بیان ہوا ہے اس میں ڈاٹر صاحبہ کا کوئی کچھ سور نہیں ہے انہوں نے ایک نیجی محفل میں کیا اور آپ کو یہ میں بتاؤں یہ جو آپ کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں نا یہ ویڈیوز کسی اور جگہ سے اٹھائی ہوئی ہیں یہ ان کی آڈیوز ہیں جو چلاتے ہیں اب چونکہ انہوں نے تو کیا ہے نکاب ہونٹ ہلتے نظر نہیں آرہے آپ ان کو ذرا گفتگو کبھی اور لیکچر میں بھی سنیں نا کئی لیکچر انہوں نے چونکہ ان کی پرانے ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی تھی وہ پساند نہیں کرتی تھی اس کو صرف آرڈیو ریکارڈنگ کرتی تھی بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ تو موڈ ہے اب وہ آپ کو پتا ہے پردے کی اتنی پابان ہے ماشاءاللہ وہ اپنی سٹوڈنٹس میں بھی کبھی انہوں نے نکاب نہیں اتارا ان کی سٹوڈنٹس سے پوچھیں انہوں نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا گاب کر کے آتی ہیں اب وہ بعض ویڈیوز آپ ان کی دیکھیں تو آپ کو ان کے ایکسپریشن سے لگے گا کہ جو وہ بول رہی ہیں نا ان کے ہاتھ اور وہ سر کے انداز اس کے سپورٹیو نہیں ہے وہ اس لیے کہ وہ انہوں نے کسی اور چیز کی ویڈیو اٹھائی ہوتی ہے پیچھے آڈیو فٹ کر دیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا سننے والے کی کنسنٹریشن لوز نہیں ہوتی اگر خالی آڈیو چال رہی ہو آڈیو ان کی اور صرف ایک سٹل سی پکچر ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں اس میں ذرا اٹینٹی بندہ بیٹھتا ہے کہ سامنے بیٹھا وایا ڈاٹر سرار کی آپ آڈیو اور ویڈیو میں کتنا فرق ہے تارجمی صاحب کا آپ ایکسپریشنز دیکھیں بولنے کے اس کو آڈیو میں لے جائیں اور ویڈیو میں دیکھیں آپ کو فرق نظر آئے گا تو کیونکہ یہ باڈی لینگویج بڑا اثر دکھاتی ہے تو وہ کئی ان کی آڈیوز پرانی ہیں جو ان کی ویڈیوز کے ساتھ صرف وہ ایک ڈبنگ کے طور پر وہ سامنے پریزنٹ کر دیتے ہیں جو کوئی نیجی پروگرام تھا وہ صرف وہ کیسٹیں ریکارڈ جب ہوئی تھی وہ صرف فیمیز کو دینے کے لیے تھی جو بالگاں ہیں جن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کے لیے نہیں تھی کہ یوٹیوب پہ چڑھا کے تو اس طرح ایک یعنی طفان کھڑا کر دیا جاتا اور ابھی بھی آپ دیکھیں ان کی ویڈیوز ان کے اوفیشل چینل سے نہیں چڑھ رہی ہیں یہ ان کی سٹوڈنٹس نے جو کمائی کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کو مونٹائز کیا ہوئے ہیں اور مونٹائزیشن بھی بےہودگی والی مونٹائزیشن ہے اس کے اوپر ویڈیو اشتیارات بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کمائی کے لیے این ممکن ہے یہ ان کے سٹوڈنٹ نہ بھی ہو کوئی اور ہو اس میں اب اوفیشلی جو ان کا یوٹیوب کا چینل ہے نا جو ان کے نام کے اوپر جسٹرڈ ہے ویریفائیڈ ہے اس کے تھوڑے یہ یوٹیوب کو کمپلین کر کے اس قسم کے جو ویڈیو والے چینلز ہیں ان کو کوپی رائٹ کلیم کر سکتی ہیں یہ ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم کی ذمہ داری ہے پہلے وارننگ دے میں نہیں کہتا کہ بھئی یہ والی اتار دو دوسرے والی جڑھاؤ وہ تو عجیب و غریب ٹاپکس ہیں اب اسلام کا تو امزاج ہی نہیں ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو پبلیکلی ڈسکس کرنا ہے قرآن آپ دیکھیں قرآن میں پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے ایک سیدہ مریم کے اور ان کا نام بھی ان کی وجہ سے نہیں آیا ان کے بیٹے عیس ابنہ مریم کیونکہ ان کے اوپر تعمد لگی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک موجزانہ پیدائش تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ نے نشانی کے طور پہ دنیا میں بھیجا عیسیٰ اور ان کی والدہ کو نشانی بنایا مرزانہ طور پہ ان کی پیدائش کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے ان کا نام لینا پڑا مجبورا باقی پورے قرآن کے اندر سر عورت کا نام بھی نہیں ہے ہمیشہ آئے گا امرتہ لوت امرتہ نوح نوح کی عورت لوت کی عورت تخت بلکیس کا واقعہ آیا ہے کہیں بلکیس کا نام نہیں آیا ایک عورت جو ان پر اکبرانی کرتی تھی کوئی یعنی قرآن حکیم پورے میں آپ کو سیدہ مریم کے سوا کسی کا نام نہیں ملے گا ایک مزاج ہے قرآن کا ایون میاں بیوی کے رلیشنشپ کا بھی ذکر آیا ہے وہ بھی اتنے کنٹرول الفاظ کے اندر کہ ایک عام آدمی تو ویسے ہی اس میں سے گزر جائے تاکہ کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جو حیاء سوز ہو اس چیز کا خیال رکھا گیا احادیث کے اندر بھی باقی رہ گئے واقعات یا کمزور روایتیں ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی دین کی خدمت ہے اس طرح کے ٹاپکس کو ڈسکس کرنا ہے یہ جن لوگوں سے لیٹڈ ٹاپکس ہیں نا وہ ان کے لئے کتابیں ویلیبل ہیں وہ پڑھ لیں گے موٹی سی بات کریں آپ اتنی باریکیاں اس لیول کی ڈسکس کر کے ان کو نیٹ کے اوپر چڑھانا یہ بہت زیادہ ظلم ہے اس کے ایسے ڈاکٹر فرد حاشمی جو ہیں ان کو بھی لوگ گالم گروچ کر رہے ہیں کئی لوگوں نے ان کے خلاف بھی کلیپ چڑھائے میں کہ یہ عورت جو ہے وہ قرآن کا نام لے کے کھڑی ہوئی تھی اور اب یہ کیا کر رہی ہیں حالانکہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے اس عورت نے تو قربانی دی ہے الموست نینٹین نینٹی ٹو میں یہ اسلامی یونیورسٹی میں اسلامی دپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی پی ایج ڈی کیوئی ہے ان کا فائنل ایئر کا تھیسیس جو ہے وہ شیخ ناسلی لنبانی کے پاس ہے محدث اعظم سعودیہ کے جو رہے پھر وہاں سے بھی نکال دئیے گئے تھے بہل وہ بہت بڑے عالم دین ہیں آئے بھی عم القرآن کے اندر مدینہ یونیورسٹی میں ان کے سٹوڈنٹس ہیں تو اتنے بڑے عالم دین کی سٹوڈنٹ ہیں نینٹین نینٹی ٹو میں انہوں نے اپنی پوسٹ ریزائن کر دی کہ بھئی یہاں آئی تھی بڑے شوق سے کہ میں اسلامی یونیورسٹی میں کوئی دین کا کام کروں گی لیکن ان کو اندازہ ہوا سرکاری ان کی وہ وائف ان کی سٹوڈنٹ تھی ان کی ورس ہے انہیں جو ہے نا وہ ایچ الیون کے اندر ایک پلوٹ مل گیا سرکاری وہاں پہ انہوں نے اپنا الہدا انٹرنیشنل کا مرکز قائم کر لیا ہمارے آفیس کے قریب ہی ہے وہ اسلامی یونیورسٹی بھی وہاں سے قریب ہے تو میں نے کافی طفعہ وہاں جمعہ پڑھا ان کے جو ہزبنڈ ہیں ڈاکٹر ادریس زبیر یا زبیر ادریس آگے بیچے ہو سکتا ہے یہ دونوں نام ان کے نام کے اندر آتے ہیں بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہیں اپنی گزارشات ان کے سامنے میں رکھتا بھی رہتا ہوں بڑی محبت کرتے ہیں یہ بھی مطلب چیزیں آپ ان کے سٹوڈنٹس کو دیکھنی چاہیے کہ وہ یہ کیا کر رہی ہیں اس وقت اپنے استاد کو بدنام کر رہی ہیں میں ڈاکٹر فرد آشمیر تو یہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے اس کو نیٹ پہ پھیلا دیا جائے ہاں اگر ان کے اوفیشل چینل پہ یہ ہو رہا ہوتا تو میں کہتا کہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے اب بعض وقت لوگ اس چیز سے واقف بھی نہیں ہوتے جو سوشل میڈیا کو نہیں دیکھتے تارہ جمیل صاحب کہ کئی ایک کلپس عجیب بہودہ قسم کے تھامنیلز کے ساتھ اپلوڈ کیے گئے بعض اشتعال انگیز بھی تھے ایک کلپ کسی نے اپلوڈ کیا تارہ جمیل اور انجینور مدلی مرزا کا مناظرہ اب نہ مجھے اس بات کا پتہ ہے نا تارہ جمیل صاحب کو پتہ ہے تو اس میں میرے خیال ہے اب علماء کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ یوٹیوب کے اوپر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں نا تو وہ پھر یوٹیوب کی ایکٹیوٹیز پہ نظر بھی رکھے میں نے تو رکھی بھی یہ نظر مجھے اگر کہیں سے پتہ چل دے تو میں پھر اس چیز کو فوراں ریکٹیفائی کرتا ہوں تارہ جمیل صاحب کو میں نے کئی چیزیں ان کے حوالے سے ہائلائٹ کی انہوں نے بھی ریکٹیفائی کیا ان کو بعض اگر نہیں پتا تھا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ میرے نام پہ یہ کر رہے ہیں تو وہ اس کو ریکٹیفائی کر لیتے ہیں اس طرح ڈاکٹر فرد حاشمی تک بھی ویڈیوز ان کی سٹوڈنٹس تک پہنچے جو بھی ان تک پہنچا دے کہ جی یہ اپنے اس ایٹیچوڈ کو جو آپ کی سٹوڈنٹس کر رہی ہیں ان کی اوپر گریفت کریں اور یہ فوراں سے پہلے ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آپ پھر ایک ہی طرح کے سیکس ایلیٹڈ انوانات کے اوپر بے چمار ویڈیو یعنی اگر تو ہونا موضوع بدل بدل کے ہو ایک ہی لکیر پیٹی جا رہی ہے مختلف انداز کے ساتھ تو اس سے تو پھر دیندار لوگ جو ہے وہ بدرامی ہوں گے نا اور لوگ یہی کہیں گے کہ دین جو ہے وہ انہی چیزوں کے گرد گھومنے کا نام ہے حالانکہ اسلام کا ایک سیکس ڈسپلن ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فہمارا ہے کہ عورت کی زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے تو اس مزاج کے اندر عورتوں سے لیٹڈ اس لیول کی گفتگو کیا اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ گھر سے باہر کیا یوٹیوب کے اوپر پوری دنیا میں پہنچ جائے مزاج بھی نہیں بیٹھتی لیکن آپ اجتہاد بھی کریں تو اجتہاد بھی نہیں یہ بیٹھتی چیز ایون آپ دیکھیں قرآن پاک میں نبیل اسلام کی بیویوں کو کہا گیا کہ آپ نے بھی پردے میں گفتگو کرنی ہے صورت الاحذاب میں اور لجاجت کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی کہ کوئی بدنیتی کے ساتھ آیا ہے تو اس کے دل جو ہے وہ برائی کی طرف امادہ ہو دل کا روک جو ہے وہ ایکزیکیوٹ ہو جائیں حالانکہ جو باہر آیا ہوگا حضور کا صحابی ہے نا وہ اپنے نبی کی بیوی کو ماں کی حیثیت سے دیکھ رہے نا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسیم و ازواج امہاتم اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ماں تو ضرور ہے لیکن ہے نا محرم ہے وہ خیال رکھنا ہے تو اگر نبی کی بیوی کے ساتھ ایک عام مومن کا یہ ریلیشنشپ ہے کہ وہ بیوی اپنی اور اس بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتی تو باقی لوگ کس چکر میں آتے ہیں اب ڈاکٹر فرط آشمی صاحبہ کا جو بولنے کا سٹائل ہے نا وہ سٹائل ہے کہ اس سٹائل کے ساتھ کسی مرد کو مخاطب کرنا قرآن کی روح سے یہ حرام ہے کیونکہ مرد کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے عورت نے غصے کا رویہ ہے ڈاکٹ کرنا ہے لچھے دار گفتگو نہ ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی گفتگو لچھے دار ہے لیکن وہ جس سٹائل میں بولتی ہیں وہ سٹائل ایک مرد کے سننے والا نہیں ہے اس لیے میں نے کئی ان کی سٹوڈنٹس ناراض بھی ہوئیں کہ جی وہ ڈاکٹر فرط آشمی صاحبہ کیا کہتا ہے لیکچر مردوں کو نہیں سننے چاہیے میں نے کتن یہ اس اعتبار سے نہیں کہا تھا کہ وہ گمراہی بھیڑا رہی ہیں جس طرح علماء دیوبان نے فتوے دی ہیں میں ان کو ایک سمجھتا ہوں کہ وہ مجاہدہ عورت ہیں دین کا انہوں نے اتنا کام کیا قرآن کے حوالے سے کہ وہ ہزاروں مردوں پر بھاری ہیں لیکن عورتوں کے ساتھ لیٹھ ہیں مرد کو سننے کا شوق ہے تو میں مشورہ دوں گا کہ ڈاکٹر سرار صاحب کو سنیں بلکہ میں ان کی سٹوڈنٹس سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی ڈاکٹر سرار صاحب کو سنیں ڈاکٹر فرطہ آشمی نے جتنی قرآن کی تفسیر رکارڈ کروائی ہے وہ اس کا جو موڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ڈاکٹر سرار صاحب نے قرآن کو اس طرح پریزنٹ کیا ہے جس انقلابی دعوت کے ساتھ وہ دنیا میں آیا ہے لنگویسٹک کے اوپر انہوں نے بیعث نہیں کی ہے ڈاکٹر فرطہ آشمی تو اس کی ارابک لنگویسٹک اور معاشرتی پہلوں کے اوپر نظر ان کی کافی گہ رہی ہے لیکن ڈاکٹر سرار صاحب جس طریقے سے اسے پریزنٹ کرتے ہیں میرا خیال نہیں کسی اور شخص نے اس طریقے سے قرآن کو پریزنٹ کیا ہو تو وہ مرد ان کو دیکھیں ان کی ویڈیوز سے استفادہ کریں تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا جی فوراں سے پہلے یہ ویڈیوز ریموو کی جائیں ان کے تھامنیز ریموو کر کے بلکہ یہ ویڈیوز ان ٹاپکس پہ اس طریقے سے اپلوڈ ہونی نہیں چاہیے اکہ دکہ آپ ایک جنرل کوئی ویڈیو مرد و عورت کے جو رہن سین کے معاملات ہیں اس کے اوپر کر دیں اور اس میں بھی گفتگو کو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ وہ گفتگو ایسی ہے کہ پبلیکلی وہ یوٹیوب کے اوپر چڑے دین کے نام کے اوپر چھوٹے بچے بھی اگر وہ ویڈیوز کو کلیک کریں گے تو ان کو بھی وہ تجسس پیدا ہوگا تو یہ تو پھر اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی یہ بات چاہے کسی کو بری لگے لیکن میں ان کے ساتھ یہ خیر خواہی کر رہا ہوں مطلب یہ بات اگر کوئی ایسا شخص کرے کہ جو ڈاکٹر فرد حاشمی کو گمراہ سمجھتا ہو پھر تو آپ اس کی بات کو پھینک دیں جو ان کے لیے اتنے تعریفی کلمات بولتا ہو ان کی دل سے عزت کرتا ہو ان کو پروموٹ کرتا ہو تو اگر وہ یہ لجاجت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تو ان کو یعنی اس کے اوپر برانی بنانا چاہیے خوشی محسوس کرنی چاہیے میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر بتاتا ہوں جب مولانا تارجمی صاحب کو میں نے پہلی دفعہ ہائلائٹ کیا کہ آپ کے چینل کے اوپر اس طرح بےہودہ اشتیار چل رہے ہیں تو انہوں نے جو کچھ فون پر الفاظ بولے اس میں سے کہی تو میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں وہ بلکل ایسے ہوں گے کہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ میں وہ پبلیکلی بیان کروں اپنی تعریف کے پڑھ بل ایک جملہ انہوں نے بولا کہ بیٹا تم نے میری آخرت بچا لی ہے مجھے نہیں پتا یہ کچھ ہو رہا تھا تو اس طریقے سے جو بڑے بندے ہوتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے نام کے اوپر لوگ کیا کر رہے ہیں تو وہ فوراں اس طرح کی چیزوں کا ایکشن لیتے ہیں اور جو ریمیڈی کرنے والی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں اگر نہیں کرنی ہے تو کچھ عرصے بعد پھر آپ دیکھیں گے اس کے نیگٹیو ریزلٹ بھی آنا شروع ہو جائیں گے ہم نے بھی اپنا سوشل میڈیا کا کام کافی حد تک کابو میں رکھا ہوا ہے مور دن نینٹی پرسنٹ چینلز ایسے ہیں جن کے موبائل نمبر میں نے حاصل کیے میں میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہوں میں فوراں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ تم لوگوں نے غلط کیا اس کو ایسے نہ کرو اس کو یوں کرو یہ نہیں کرتا کہ میں ان کو گائیڈ کروں کہ تم نے یہ کلپ جو ہے وہ نہیں بنانا یا اس کلپ کو ایسے ضرور بنانا ہے میں کہتا ہوں یہ میرا مشورہ آگے آپ کی مرضی ہے یہ بہتر ہے تو کئی بار وہ اتراز کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ایک ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے یہ ذمہ داری ہے سوشل میڈیا پر کام کرنے کے لیے ایک بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ڈرائیور جو ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ ریس لگا رہا ہے جیٹی روڈ کے اوپر کبھی کسی کے ساتھ اور وہ موڑ کے اوپر بھی سپیڈ کے ساتھ وہ سٹیرنگ یوں یوں کرتا ہے جس طرح ہمارے یہاں پہ جو کوئستان مالے اور باقی اب بسوں پہ سفر کریں راکٹ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے راکٹ بنایا بھی ہوتا ہے انہوں نے اس کو تو اور آپ کے انہی جی میری کوئی سمداری نہیں ہے یہ جدر برزی لے جائے تو پھر آپ کو لے جائے اگلے جہاں میں نہیں آپ کا کام ہے آپ اس کو ٹوکیں اس طرح سے سوشل میڈیا پہ بھی جو آپ نے ڈرائیور بٹھائی ہوئے ہیں جو آپ کی ویڈیوز کو پبلیکلی شوک کر رہے ہیں تو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں ان ویڈیوز کے ساتھ تھامنیلز تو نہیں غلط بنا رہے ہیں میرے کئی لوگوں کے مناظرے کے ساتھ چیلنج بنائے ہیں میں تو مناظرے کو غلط سمجھتا ہوں چیلنجز کے بنائے ہیں میں تو کبھی کسی کو اس طرح کا مناظرے کا چیلنج نہیں علمی چیلنج دیا ہے کہ بھئی یہ چیلنج ہے اس کا علمی جواب دو that's all تو وہ پھر عجیب و غریب کسی کے بعد اس کا الفاظ بھی کسی کے لیے ایسے غلط لکھ دیتے ہیں وہ پھر میرے کھاتے میں ڈلتے ہیں اور یہ یاد رکھئے گا میں اپنی ویڈیوز کا ذمہ دار ہوں وہ بھی کونٹیکس کے ساتھ آوٹ آف کونٹیکس کوئی ذمہ دار نہیں ہوں کسی کلپنگ کا ذمہ دار نہیں ہوں جو لوگ چاہے ہمارے سٹوڈنٹس ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں میری ویڈیوز کو کٹنگ کر کے میس یوز کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں موجھ رہے ہیں اور جو میس یوز ہو رہی ہے اگر کوئی چیز اس میں کوئی مجھے کرٹیسائز نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا اس کو تو لوگ میس یوز کر رہے ہیں وہ میس یوز کرنے والوں کا قصور ہے یہ تو مازاللہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی کسی کے دل میں یہ وسوسہ ہے کہ نہ نبی علیہ السلام گیارہ شادیاں کرتے اور نہ کافر اتراز کرتا یہ تو غلط ہے اس طریقے سے جو بات دین کے اندر آئی ہے وہ تو میں نے بیان کرنی ہے اب آپ کہیں اس کو یوں بیان نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ لوگ اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں یا آپ کے علماء نے جو کام ڈالا ہے میں اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک بڑی کاز کے لیے چھوٹا پریشن کرنا پڑتا ہے نشتر چلانا پڑتا ہے بائی پاس کے لیے گرینڈر چلانا پڑتا ہے تاکہ آپ کی جان بچائی جائے اب آپ کہنے جی گرینڈر چلائے بغیر بائی پاس ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے اسی طریقے سے جو امت میں گمرائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی ریمیڈی کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو پرانے بزرگ چلیں بزرگوں کو نہ کہ ان کی کتابوں کے اوپر گرینڈر چلانے پڑتے ہیں اور بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ انہوں نے یہ غلط کہا ہے یہ اس طرح نہیں یہ ایسے ہے تو اس کو آپ دلیل کے طور پر نہ پیش کریں مجھے قادیانیت کے رد کے اوپر چشتی رسول اللہ اشربلی رسول اللہ کا کنڈیم کو کنڈیم کرنا پڑا کیونکہ وہ اس چیز کپلی لے رہے تھے یہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں بدنام کر رہے ہیں تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ بدنامی ختم کریں فوراں سے پہلے کتابوں سے نکال لیں یا ایک ویڈیو بنا دیں کہ اوفیشل ہم دسبردار ہوتے ہیں اگلے دن نہیں اسی وقت ہی میں اپنی والی ویڈیو ڈیلیٹ کرا دوں گا آپ کو میری ویڈیو سے تکلیف ہے آپ کریں اور آپ کی ویڈیو چڑھا دوں گا ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ بند کبرے میں رجوع کریں گے نا وہ ویڈیو پھر چڑھے گی اور جب وہ ویڈیو چڑھے گی تو اگر جو میری اپنی ویڈیو نے مجھے جو نفع دیا اس سے ایک ہزار گنا مجھے اس ویڈیو سے نفع ملے گا لوگ ہیں کہ لو جی انجینی صاحب کا مقدمہ قبول ہو گیا الٹی میٹلی انہوں نے بھی جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد ماں بھی مانگ کے اسی لیکن حاقباد کو بھول کر لی ہے تو اب ان کے اوپر وہ چیز بولی جا سکتی ہے تو یہ اس لیے بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ یہ بات خلط ہے تو آؤٹ اف کانٹیکسٹ بعض اوقات کوئی مزاج میں میں نے جملہ ایسا بولا ہے اس کو اس طریقے سے اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے آپ کسی کو کے اوپر فتوہ لگانے کے لیے چیز اچھا اپنے بارے میں بڑے اتیار کر رہے ہوتے ہیں کفر کے نکلتے ہوں اور ایک اسلام کا تو مفتی پہ واجب ہے کہ وہ اس ایک کے اوپر فتوہ دے کے اس کو بچا لے اور یہاں کسی کی بات میں سو کے سو کے مطلب بھی اگر صحیح نکل رہے ہونا تو پھر بھی کفر کا فتوہ لگا دیتے ہیں یہ ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے تو چیز کو دیکھنا چاہیے کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے وہ بات آپ کی اپنی ہے یا کسی کی ہے اس کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے بھل اس میں پھر بھی بھل اگر آفیشل چینل سے کوئی ہو رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے دوسرے جو کر رہے ہیں ان کے اوپر تو پھر سائبر کرائم کا مقدمہ ہی کرنا چاہیے ڈاکٹر فرد آشمی کو بھی اور مولا تارجمی صاحب کو بھی اور مجھے بھی یہ بات تو ٹھیک ہے ان کو اس طرح کھلی لگام تو نہیں ان کی چھوڑنی چاہیے ٹھیک ہوگی علیہ وی اگلا سوال ہے